شیخ صاحب آواز آ رہی ہے شیخ صاحب can you hear me please جی جی کیا آل ہے جناب جنیت صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت ہے شکر شکر ہے آواز شلی اللہ کا شکر شیخ صاحب اللہ کا شکر تھوڑی لیٹ پہنچ رہی ہے جنیت صاحب اصل میں سردی اتنی پڑ رہی ہے کہ تاریں سکڑ گئی ہیں تو آواز کو ذرا تاروں میں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دشواری پیش آ رہی آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب آپ شدید سردی کے عالم میں ہوگے اس وقت تو نا جی جنیت صاحب میں یہی دیکھنے کے لیے انگلینڈ آیا ہوں کہ انگلینڈ زیادہ سردی ہے یا پاکستان میں تو آپ دیکھیں اس وقت پاکستان اور انگلینڈ ایک ہوئے ہوئے ہیں میں حیران ہوا ہوں جنیت صاحب کہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے تھوڑی کم سردی ہے شیخ صاحب آپ نے ہاتھ میں سگار پکڑا ہوئے سگار اتنی شدید سردی میں جل جاتا ہے نہیں جنیت صاحب پہلے اسے سیکھ لیتے ہیں نا سیکھ پچڑا کے سیکھ کباب بنا کے پیتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنیت صاحب یہ جو انہوں نے اسطیفے قبول کیے ہیں یہاں پاکستان میں ہمارے جنیت صاحب یہ بخلا گئے ہیں آپ آپ دیکھیں کہ کتنی دیر سے ہم نے اسطیفے دیئے ہوئے تھے جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے تو یہ گھبرا گئے ان کو پتا تھا جنیت صاحب کہ ہماری تعداد پوری نہیں ہے گنتی پوری نہیں ہے اس لیے جلدی سے انہوں نے اسطیفے قبول کر لیے میرا خیال ہے شیخ صاحب اس لیے بھی اسطیفے قبول کر لیے کہ شیخ صاحب انگلنڈ گئے ہوئے ہیں تردید کرنے کے لیے فوری طور پر واپس بھی نہیں آسکتے دیکھیں یہ جو تردید ہے یہ تو آپ کے پروگرام کے تھرو بھی ہو سکتی ہے قبول پہ بھی ہو سکتی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دیکھئے گا ان کی کلا بازی کیسی لگتی ہے جنیت صاحب ان کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان نے 35 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دی اور جنیت صاحب کلین سویپ کرے گا خان یہ لکھ لیجئے میری بات میں لکھ لوں گا شیخ صاحب اس وقت سیائی نہیں ہے سیائی بھی جمی ہوئی ہے برب بنی ہوئی ہے جنیت صاحب صرف سیائی نہیں جم گئی ان کی سوچیں بھی جم گئی ہیں ان کے دماغ مونج میں دو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بنے گا کیا جب ایک اکیلا خان اسمبلی میں گھسے گا اور ان کو اس میں سے 35 نظر آئیں گے یہ کس کس کو روکیں گے جنیت صاحب شیخ صاحب اس کا مطلب ہے 35 پنکچر دوبارہ لگانے کی تیاری کی جاری ہے 35 سیٹے 35 پنکچر جی 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 آپ بالکل ٹھیک پہنچیں ظاہرہ ماشاءاللہ آپ بڑے مجھے ہوئے صافی ہیں آپ دیکھئے گا کہ ان کو جنیت صاحب اتنے پنکچر لگیں گے کہ ان کا سلوشن ختم ہو جائے گا شیخ صاحب اگر کاف لیگ پی ٹی ای میں زم ہو گئی تو آپ اپنا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں بیٹے پہلے تم بتاؤ تم کسی انسان میں زم ہو رہے ہو کیونکہ اس طرح تو تم مجھے محسوس نہیں ہو رہے کسی میں زم ہونا پڑے گا تمہیں دیکھنے کے لیے شیخ صاحب آپ بتائیں گے برطانیہ کے اس وقت کس شہر میں آم آپ یقین کریں مجھے یہ ہی نہیں سمجھا رہے کہ یہ شہر کونس ہے میرے لیے تو سارا انگلینڈ راولپنڈی بنا ہوا ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ شیخ رشید کے لیے محبت صرف لال حویلی میں ہے مگر جنیت صاحب مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ پورا انگلینڈ ہی لال حویلی بنا جنیت صاحب جب میں ہیترو ائرپورٹ میں اترا ہوں تو ملکہ مجھے خود ریسیب کرنے کے لیے آئی شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب خدا کا نام لے ملکہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بہت دن گزر چکے آج اس رات سے بھی پردہ آپ کے پروگرام میں اٹھا دیتا ہوں جب آخری ملاقات میری ہوئی ملکہ سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رشید تم میری روح میں بستے ہو جب اس کی روح ائرپورٹ میں میرا استقبال کرنے کے لیے آئی تو مجھے یاد آیا کہ ملکہ ٹھیک کہتی تھی شکر رشید کا پیار سے چھیدہ نہیں کہہ دیا لیکن جنیت صاحب وہ ایک بزرگ خاتون تھی اور محبت سے بھری ہوئی تھی وہ چھیدہ بھی کہتی تھی مجھے اکثر چونکہ وہ مجھے بلکل چارلس کی طرح سمجھتی تھی بلکہ کئی دفعہ انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا ہے کہ چارلس موٹے کیوں ہو گئے شیخ صاحب آپ کو چارلس سمجھتی ہوتی تو آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہیں بتانے کا آفر ہوئی تھی جنیت صاحب یہ بھی آپ کے پروگرام میں راز فاش کر رہا ہوں آفر ہوئی تھی برطانیہ کی بادشاہت کی مگر آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رشید ساری زندگی سے جمہوریت سے پیار کرنے والا ہے اس لیے بادشاہت کو میں نے قبول نہیں کیا یہ ہوتی ہے جمہوریت پسندی جہاں جہاں انشاءاللہ اگر کسی وقت انگلینڈ میں جمہوریت آئی تو یہاں آکے بھی الیکشن لڑیں گے چونکہ جتنی محبت یہاں سے ملی ہے مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں بھی بی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے اچھا شیخ صاحب شریف برادرہر کو تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوٹ مار کر کے انگلینڈ چلے گئے ہیں تو آپ کس چکر میں گئے ہیں دیکھیں جنیت صاحب وہ تو عوام کو اور ملک کو لوٹ کے وہاں پہنچے ہیں اور آپ مگر اللہ کے فضل سے شیخ رشید محنت کاش آدمی ہے مزدور آدمی ہے ہم اپنی محنت کر کے وہاں گئے ہیں جنیت صاحب ساری زندگی میں نے لالہ بھیلی کے بازار میں نالے براندے بیچے ہیں یہ تو پہلی بار انکشاف کر رہے ہیں نالے براندے بیچتے رہے ہیں دیکھیں جنیت صاحب جب وین کے اوپر بیٹھ کے میں نے ویڈیو بنوائی تھی آپ کا نالہ لٹکتا ہوا نظر آ رہا تھا جی 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 جنیت صاحب اصل میں میں وہ اپنی پراندے کی مشہوری کر رہا تھا اگر آپ نالے براندے بیچتے تھے تو آپ نے اپنے نالے کی مشہوری تو کر دی تو اس وقت دو منٹ کے لیے پراندہ بھی پہل لیتے ہیں جنیت صاحب اصل میں پروڈکٹ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بکھنا بند ہو جاتی ہیں پراندے کا اب رواج نہیں رہا تو ہو سکتا ہے نالے میں بھی آہستہ آہستہ کوئی جدت آ جائے مگر ابھی تک تو بکھ رہا ہے اور جنیت صاحب نالے کی بھی پبلیسٹی صرف اس لیے کی کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید کی زندگی کا مقصد نالہ لئی ہے جب تک نالہ لئی کی تعمیر نہیں ہوگی شیخ رشید سیاست میں رہے گا بھائی یہ دیکھیں یہ ہر شہر کی اپنی اپنی پرابلم ہے اپنی اپنی ضرورت ہے تو میں چونکہ فرزند راولپنڈی ہوں اور راولپنڈی کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ نالہ لئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک راولپنڈی والوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا شیخ رشید چین سے نہیں بیٹھے گا اور یہاں جونیت صاحب یہاں انگلینڈ میں بھی نالہ لئی کے حوالے سے ہی میں آیا وہ شیخ صاحب ہے لاہور پینٹی نالے آتے چھات پہ گئی اتے سڑکاں بڑھ گئی ہیں تاڑکو ایک نالہ بھی سمجھ گئی ہیں دیکھیں یہی تو میاں برادران نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ سارے پاکستان کا بجٹ لاہور پہ لگا دیا باقی کسی شہر کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے راول پینٹی کے جو لوگ ہیں وہ اسی لئے تو اب نفرت کرتے ہیں ان سے شیخ صاحب پینٹی والے نفرت تو نہیں کرتے میں تو نواز انجام ڈراما کرنے جاتے ہیں اتنی کلیپیں کرتے ہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے آپ آرٹسٹ آدمی ہیں آپ سے تو نفرت کریں گے آپ لوٹنے والے نہیں ہیں آپ محبتیں بانٹنے والے ہیں تو جو زیادتی راول پینٹی والوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے یہ جو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب تک پورے پاکستان کے ساتھ محبت نہیں کی جائے گی اس وقت تک سیاست چلے گی نہیں اور عمران خان نے سارے پاکستان سے محبت کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے اس لئے دیکھیں آپ پاکستان کے کسی کونے میں وہ چلا جاتا ہے تو لوگ باہر نکل آتے ہیں بلکل بلکل اور خان سے پوچھتے ہیں کہ پائی جی کدھر ہے آپ اکیلے آگئے ہیں شیخ رشید کہاں ہیں میرا مطلب ہے کہ میں انشاءاللہ پھر یہ پرڈکشن دے رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں جنید صاحب کلین سویپ کرے گا خان یہ سب سیاست کو چھوڑے یہ بتائیں جب آپ نے ہیترو ائرپورٹ پہ ملکہ کی روح کو دیکھا تو آپ نے ڈر بھی لگا دیکھیں جنید صاحب ملکہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی پرسنیلٹی والی خاتون تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی فیزیکل پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ اس کا رنگ اس کی روح پہ بھی چڑھ جاتا ہے بہت تو ٹھیک ہے شیخ صاحب لیکن روح تو اگر ڈیانا کی بھی نظر آتی بندہ کی جاننے کا جنید صاحب ڈیانا جو ہے اس کی روح تو چارلس کو نظر آتی ہوگی میرے ساتھ تو ملکہ محبت کرتی تھی مجھے تو انہی کی روح ملی شیخ صاحب یہ پچھلے دنوں سے آپ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پی ٹی اے دو تہائی اکسریے سے جیتے گی لیکن یہ الیکشن میں تو پپلز پارٹی نے ہلنے نہیں دیا کراچی میں میں اس بات کا جواب دے سکتا ہوں زلفی صاحب مگر میرا خیال ہے کہ جو میرا جواب ہے وہ سننے کی آپ کی صحت اجازت نہیں شیخ صاحب یہ کچھ دن پہلے میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ لال حویلی سے سرکاری سکورٹی ہٹا دی گئی ہے دو ہزار دو سے گیارہ پولیس اہلکار جو تھے وہ لال حویلی پہ پیرا دے رہے تھے گیارہ کس کھاتے میں پولزرہ سڑکے کرکٹ دے ٹیم سے گیارہ خطانی چیزا ذرا بتائیں نا دیکھیں یونیت صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ کے فضل سے میری سکورٹی تو اللہ کرتا ہے اللہ میری حفاظت کرتا ہے دفعہ ان ظالم کو ہاتھوں سے بچا کرتا ہے یہ تو شیخ صاحب یہ کیا رہا سکورٹی لال حویلی کے بعد سنگاڑے چھیل کے بیچ رہے تھے آپ کی سکورٹی کر رہے تھے نا دیکھیں جنیت صاحب یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ سنگاڑے چھیل کے بیچتے تھے یا شکرگندی پہ گھٹا ڈال کے بیچتے تھے مگر جنیت صاحب شیخ رشید کی سکورٹی ان کی ضرورت ہے یہ شیخ رشید جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کی مکھ ہے پاکستان کی سیاست کی جان ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ سیاست کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو لال حویلی کے بعد شکورٹ ہی کھڑی کرنی پڑا شیخ صاحب پاکستانی سیاست کی وہ مکھ ہے جو ایسے کر کے نکالتے ہیں تو پھر کہتا ہے پلیٹسی نے ڈگی اور ڈگی اور جنیت صاحب وہ بھی ڈگپا پہ تے تاڈیر کے چھک کے کھالیں دیکھتے ہیں نال کہنے دی اللہ دی زمین تے ٹھیکی چیز پاک ہوں دی اچھا شیخ صاحب چلتے چلتے اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر اب پینتیس حلقوں پہ عمران خان الیکشن لڑتے ہیں تو کیا آپ اپنا حلقہ بھی عمران خان کو دے دیں گے الیکشن لڑنے کے لیے دیکھیں سو بسم اللہ اگر خان چاہے گا اگر اسے یہ محسوس ہوگا کہ مجھے شیخ رشید کے حلقے سے بھی الیکشن لڑنا چاہیے تو ایک کیا جنید صاحب سو سیٹے قربان ہیں خان پہ بلکہ جنید صاحب میں تو خود آفر کروں گا خان کو کہ شیخ رشید کے حلقے سے بھی لڑو ضرور الیکشن چونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں لڑا تو کوئی ابھی نبی نہ ہو جائے بلکہ جنید صاحب بلکہ جنید صاحب بلکہ جنید صاحب